اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم آپ لوگوں نے وہ شیر تو سنا ہوگا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے فولوں سے آج سے کچھ دن قبل میں نے دیوبندیت وحابیت نجدیت کی دورنگی منافقت پر ایک بیان جاری کیا تھا صرف تین منٹ کچھ سیکنڈ کی اس میں دیوبندی وحابی نجدی مولوی محمود مدنی کی دورنگی منافقت میں نے قوم کو بتایا اور دکھایا کہ مولوی محمود مدنی دیوبندی اپنی پوری پلٹن کے ساتھ اجمیر معلہ درگاہ غریب نواز رضی اللہ تعالی انہوں میں حاضری دیا جمکہ مذہب وحابیہ میں مزارات اولیاء کے لیے دور سے جانا یہ جو ہے شرک و بدعت میں شامل ہے اس کے بعد سے ہمارے درمیان اور مولوی عمیر قاسمی دیوبندی وحابی کے درمیان بحث و مباحثہ شروع ہوا مولوی عمیر دیوبندی کے طرف سے بھی کئی کلی پہ آئی میری طرف سے بھی کئی کلی پہ گئی اب اس کے طرف سے آخری کلی پہ آئی ہے اور اس میں اس نے کہا ہے کہ اب میں جواب نہیں دوں گا میں خلاصہ کر رہا ہوں تو اب یہ میری طرف سے مولوی عمیر دیوبندی وحابی کے آخری خلاصہ والی کلی پہ جواب ہے اور یہ بھی میری طرف سے خلاصہ ہے اگر اب بھی مولوی عمیر دیوبندی قاسمی خاموش نہ رہا تو پھر میری طرف سے انشاءاللہ تعالی پھر جواب جائے گا مولوی عمیر دیوبندی وحابی نے جواب کا نام دے کر آخری کلی پہ بنائی مگر جواب کچھ نہ دیا صرف پہلے کی طرح بھاگ اب بھاگ کی بھرمار ہے ایسا لگ رہا ہے سن کر کہ بیچارہ عمیر دیوبندی وحابی بھاگتے بھاگتے تھک گیا ہے خیر حضرات میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں نے اس سے قبل جو جوابی تقریر ریکارڈ کروایا اس میں بہت سے سوالات تھے کچھ سوالات تو عمیر دیوبندی وحابی نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تمہارے سارے سوالات ہوا ہو گئے ہیں اور کچھ سوالات تو ذکر ہی نہیں کیا جواب دینا تو دور کی بات ہے وہ سوالات کیا ہیں ذرا غور سے سنیے سوال نمبر ایک میں نے کہا تھا تیرے مولوی خلیل نے براہن قاتیہ میں جو دیوبند کی عظمت بیان کرتے ہوئے بطور حجت بطور استدلال جس خواب کا سہارہ لیا یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں حالانکہ دیوبندی وحابی مولویوں کے مطابق بھی خواب حجت نہیں ہے مگر اس اصول سے مولوی خلیل جاہل تھا اس بنا پر اس مولوی خلیل نے خواب کو بطور حجت دیوبند کی عظمت کے لیے بیان کر دیا خیر اس میں سوال یہ تھا کہ عمیر دیوبندی بتا جس سے تیرے مولوی نے بقاول تیرے حوبہو نقل کیا ہے اس راوی کا کیا نام ہے کس سے یہ خواب تیرے مولوی نے بیان کیا ہے اور کس تیرے مولوی نے یا کس تیرے جاہل نے یہ خواب دیکھا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا جواب تم نے نہیں دیا کووہ کا کورما سمجھ کر کھا گیا دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ خواب بیان کرنے والا جاہل تھا یا عالم کیونکہ اسم اردو کیسی ہے تم نے خود دیکھا ہے تو اس کا بھی جواب تم نے نہیں دیا کووہ بریانی سمجھ کر کھا گیا تیسرا سوال تھا کہ تم نے سیفن نقی کو ہماری کتاب کا میں نے کہا تھا تو اس کتاب کو ہماری کتاب ثابت کر دے اس سوال کو بھی تو پی گیا کووہ کا شوربہ سمجھ کر چوتھا سوال تھا خزینہ الولیاء تحفت المقلدین جو تیرے ٹانڈوی نے ان کتابوں کا ذکر کیا ہے عبارتِ گری ہیں مطبع گرہ ہے مصنفین کا نام گرہ ہے تم نے کہا کہ یہ ہماری کتاب ہے ہمارے لئے حجت ہے میں نے کہا تو ان کتابوں کو ہماری کتاب ثابت کر دے تو یہاں سے بھی بھاگ گئے پانچمہ سوال تھا میں نے کہا تھا کہ تیرے نزدیک کیا ہر کتاب حجت ہوتی ہے تو نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا دیوالی کی پوری سمجھ کر عظم کر گیا چھٹا سوال تھا کیا تیری کتاب تقویت العیمان پر کہیں لکھا ہے کہ مزارات کی زیارت کو دور سے جانا چاہیے تم نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا اسی سوال میں ایک اور سوال میں نے کیا تھا کہ چل مجھے اتنا ہی بتا دے تمہاری کتاب تقویت العیمان جو تیرے مذہب میں عینِ اسلام ہے کیا اس کتاب پر کہیں یہ لکھا ہے کہ اجمیر کسی کام سے جانا تو درگاہ شریف غریب نواز میں حاضر ہو جانا تم نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا دیوالی کی پوری اور خیر سمجھ کر تم نے پیج بھر لیا ساتمہ سوال تھا تم نے کہا تھا وہاں مسلمانوں سے اتحاد کرنے گئے تھے میں نے سوال کیا تھا کہ تیرے مذہب میں مجاور بھدعتی ہے مشرک ہے تو کیا ایک آدمی ایک ہی ساتھ مسلمان بھی ہے اور مشرک بھی ہے یہ کیسے ممکن تُو نے اس کا بھی کوئی جواب وہ نہیں دیا دیوبندی دادی اممہ کے پوترے سمجھ کر خوشبو کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تُو نے اس سوال کو آٹھویں سوال تھا تم نے کہا کہ مولوی محمود مدنی دیوبندی کی ہمارے علماء کرام نے استقبال کیا تُو نے اس سے ماہ قبل میں کہا تھا تو میں نے پوچھا تھا ان علماء کرام کا نام بتا جو ہمارے علماء کرام ہیں اور تیرے دیوبندی مولوی کی انہوں نے استقبال کی تُو نے اس کا بھی کوئی جواب ہو نہیں دیا ان علماء کرام کا نام نہیں بتایا کیا یاقوب دیوبندی کی قبر کی مٹی سمجھ کر اپنے گلے میں تعویز بنا کر اس سوال کو ٹانگ لیا نوہ سوال تھا تم نے کہا وہاں سارے مسلمانوں سے اتحاد کرنے گئے تھے میں نے سوال کیا تھا وہاں کیسے کیسے فرقہ کے لوگ تھے وہ نام بتا اور کیا تم سب فرقہ والوں کو مسلمان سمجھتے ہو اس کا بھی تم نے کوئی جواب نہیں دیا نوہ سوال تھا تیرے مولوی تارق جمیل حضرت پیر محمد بخش پیر بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری دی جو نام ہی تیرے مذہب کے خلاف ہے حالانکہ تیرے اببہ حضور مولوی رشید جو تیرا غوث العالم غوث العاظم ہے تو تیرے مولوی رشید کے دادا کا نام بھی پیر بخش تھا خیر سوال یہ تھا کہ تارق جمیل کیوں گیا کیا وہاں بھی اجتماع تھا اس کا بھی تو نے کوئی جواب نہیں دیا دسمہ سوال تھا تیرا مولوی فضلو ڈیزل یعنی تیرے مفتی محمود کا بیٹا یہ بھی مزار پر گیا تو نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا کیا یہ بھی کسی دوسرے کام سے گیا تھا گیارمہ سوال میں نے کیا تھا کہ تُو نے مجھے وہاں بھی کہا ہے تو تُو نے کس معنے پر مجھ کو وہاں بھی کہا ہے تُو نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا یہ گیارمی والے پیر کے نام سے گیارہ سوال تیرے اوپر میرا قرض ہے اور یہ قرض تُو قیامت تک اتار نہیں سکتا ہے حضراتِ محترم اگر میں سوالات کی فہرست بتانا شروع کروں اور اپنے سوالات کو دوبارہ پھر عمیر دیوبندی سے کرنا شروع کروں تو بہت لمبی فہرست ہو جائے گی گیارہ سوالات میں نے آپ کو بتا دیئے اس مرتبہ کی آوڈیو کے اندر بھی یہ خسیانی بلی کھمبہ نوچے کے مترادف ہے کہ اس نے پھر مجھ کو وہابی کھا اور یہ کیوں بخلایا یہ کیوں چراغ پا ہو گیا یہ کیوں آپے سے بہار ہو گیا یہ کیوں کرتہ پجامہ پھارنے لگا آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کو وہابی کہا تھا تو اس کو وہابی لفظ پسند نہیں اس نے الٹا مجھے وہابی کہنا شروع کیا میں نے ان کے ابباؤں کا ان کے باباؤں کا اقراری بلان پیش کیا کہ تمہارے باباؤں نے اپنے آپ کو وہابی کہا ہے تو تم کو اپنے آپ کو وہابی تسلیم کرنے میں کس بات کا شرم اور تم اگر مجھے وہابی کہتے ہو تو میرے امام نے کبھی اپنے آپ کو وہابی کہا ہے تو دلیل زمین پھڑ سکتی ہے آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے رمیر دیوبندی وہابی مر سکتا ہے مگر میرے امام کا ایک ایسا قول نہیں بتا سکتا کہ میرے امام نے اپنے آپ کو وہابی کہا لیکن میں نے تیرے گھر سے تمہارے ابباؤ تمہارے باباؤ تمہارے پیشواؤ کا اقراری بیان نوٹ کروایا کہ تمہارے ابباؤ نے تمہارے روحانی باباؤ نے اپنے آپ کو وہابی کہا ہے اب میں نے تم کو وہابی کہہ دیا تو تم شراغ پا ہو گئے یہ تو بڑی غلط بات ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو لفظ تمہارے نہیں خیر آگے سنیے ایک جگہ یہ وہابی دیوبندی عمیر کہتا ہے جو بات میں نے پہلی آوڈیو میں کہی وہی دوسری میں کہی وہی تیسری میں کہی وہی چوتھی میں کہی گویا کہ عمیر دیوبندی یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے ایک ہی بات ہر آوڈیو میں کہی تو حضرات غور سے سنیں گویا کہ عمیر دیوبندی نے مان لیا کہ میں نے موضوع نہیں چھوڑا میں نے موضوع نہیں چھوڑا کیونکہ میں موضوع میں رہ کر ہر بار ایک ہی بات کرتا ہوں موضوع میں رہ کر عمیر دیوبندی لیکن تم نے ہر کلپ کے اندر ہر بار الگ الگ بات کر کے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش ناتمام کی ہے اور ہر بار میں نے تم کو موضوع میں رہنے کی تاقید کی ہے لیکن تم ہر بار فرار ہوتے نظر آئے اور فرار ہونے کا راستہ تلاش کیا لیکن ہر بار میں نے تجھے روکا ایک جگہ عمیر وہابی دیوبندی کہتا ہے یہ حضرت جو ہیں ویڈیو ویڈیو کھیلنے لگے مولوی عمیر وہابی دیوبندی ویڈیو ویڈیو کھیلنا تو تم نے شروع کیا میں نے صرف پہلے آوڈیو تین منٹ کچھ سیکنڈ کی ریکارڈ اس پر تم نے لمبا کر دیا ادھر ادھر موضوع کو گھمایا تم نے سوچا جواب نہیں آئے گا اب مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہو کہ میں ویڈیو ویڈیو کھیلنا شروع کر دیا کھیلو تم الزام مجھ پر لگاؤ شرم تم کو مگر نہیں آتی میں نے تو صرف تمہارے مولوی محمود مدنی دیوبندی کی ویڈیو دکھائی اور اس پہ کچھ کومنٹس کر دی تو مقصد تو صرف اتنا تھا کہ دیوبندی جب تم خود پوری پلتن کے ساتھ عجمیر شریف کی درگا میں جا رہے ہو تو پھر لوگوں کو مزارات جانے سے منع کیوں کرتے ہو پھر کیوں کہتے ہو کہ مزارات شرک و بدات کے عدے ہیں ہم تو صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیوبندی اگر مزارات جانا ہی ہے تو جاؤ مگر دوسری طرف پھر مزارات پر جانے سے کسی کو مت رو کو مزارات پر جانے کی وجہ سے کسی کو مشرق اور بداتی مت کہو ہم تو صرف اتنا بتانا چاہتے تھے مگر تمہیں مرچی لگ گئی ایک جگہ عمیر دیوبندی کہتا ہے اور میرے بارے میں کہتا ہے کہ اس بار جب اس سے کچھ نہ بن پلا تو اس بار مولوی شبیر نے بات کو اور طرف گھما دیا سب سے پہلی بات حضرات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسی مولوی عمیر دیوبندی نے شروع شروع میں میرے آوڈیو میں ایک بات کرتا ہوں اب کہہ رہا ہے میں بات کو دوسری طرف لے جا رہا ہوں بتائیے آپ لوگ ہی بتائیے یہ عمیر دیوبندی وحابی کی تضاد بیانی کذب بیانی مکاریت دیوسیت ہے کہ میں نے اخیر اخیر میں اتنی سی بات کہی تھی کہ یہ آج کل مزارات پر کیوں حاضری دے رہے وجہ کیا ہے پردے کے پیچھے کیا ہے کیونکہ پوری دنیا کو معلوم ہے جو مزارات سے محبت کرتا ہے وہ کبھی دہشتگرد نہیں ہوتا اور جتنے بھی دہشتگرد ہیں آپ کو حالات کا علم ہے دہشتگرد نے کتنے مزارات کو بم میں نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے لوگ ان کو بے نقاب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہابیت کا دہشتگرد سے بڑا تعلق ہے اس بنا پر آج کل کے وہابی مزارات کا رخ کر رہے ہیں تاکہ ان کے سر سے وہ دھبا ہٹ سکے میں نے اخیر اخیر میں چند منٹ یہ بات کہتی گریباً ایک منٹ کچھ سیکنڈ ہوگی اور اس بات کو اس نے لے کر کہ میری پوری کلیب کو اسی بات پر محمول کر دیا اور کہہ دیا کہ میں دوسری طرف لے جا رہا ہوں بات اور خود ہی کہتا ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں یہ ان کی تضاد بیانی یہ مولوی کیا کہتا اس کو خود پتا نہیں اچھا ایک جگہ مولوی عمیر دیوبندی وہابی کہتا ہے کہ مولوی محمود مدنی دیوبندی اپنی پلٹن کے ساتھ اجمیر کی درگا گئے تو آپ کو کیوں درد ہوا جواب سنو عمیر دیوبندی وہابی جواب سنو بندی کے نام سے اس کا ایک مولوی اپنی پلٹن کے ساتھ اجمیر کی درگا گیا ہم نے قوم کو صرف اس بنا پر بتا دیا کہ اے قوم کے لوگو دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جو تم کو بیداتی مشرق بولتے نہیں تھکتے یہ وہی لوگ ہیں جو مزارات کو شرق بیدات سکتے مگر دیکھو مزاروں سے محبت کرنے والوں دیکھو اپنی قسمت پر ناز کرو جو تم کو بیداتی مشرق بولتے تھے اور جن کاموں کی بینا پر بولتے تھے آج وہی کام تم کو مشرق اور بیداتی بولنے والا کرتا نظر آ رہا ہے تو ہم نے تو اپنی قوم کو خوشی کی بلا پر یہ بات بتائی تم کو مرچی کیوں لگ گئی اور قوم کو ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ ان کی منافقت ہے دورنگی ہے کیونکہ یہ اپنی کتابوں میں کچھ لکھتے ہیں اور چلہ چلی بھوپال دلی لوٹا بستر والی جماعت میں لوگوں کو لے جاتے ہیں دن کا ملہ مزار پر جانے سے روکتا نظر آتا ہے ایسی کئی مثالیں ہمارے نظروں کے سامنے ہیں ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ جو چالیس دن چلے پہ چلا گیا اب وہ کبھی مزار پہ نہیں جاتا بلکہ مزار پر جانے والے کو روکتا نظر آتا ہے اور اس کو شرک و بیداد پہ ملدس ہونے کا فتوہ دیتا نظر آتا ہے ہمیں ساری بات وں چاہتے ہیں مگر بیچارہ عمیر وہابی دیوبندی تعویلات کرتا رہا اور خود فستہ چلا گیا اور اخیر میں دم توڑ دیا اس کو پتہ ہو گیا کہ ہم جتنے بھی تعویلات کریں گے خود ہی فستے چلے جائیں گے خود ہی فستے چلے جائیں گے اور قسم خدا کی میں کہتا ہوں تم جتنے بھی تعویلات کروگے تمہاری اچھا حضرات محترم ایک بات اور غور کریں مولوی عمیر دیوبندی ایک جگہ تفسرہ کرتے ہوئے کہتا ہے میری بات پر میں نے کہا تھا کہ مولوی عمیر تم اپنی کتاب تقویت الیمان میں تضاد پیدا کر رہے ہو تم جو عبارت پیش کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اس میں قبر کی زیارت کو سنت لکھا اور میں جو تو یہ مولوی خود کہتا ہے کہ ہاں واقعی میں ان دونوں کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے یعنی دونوں میں تضاد ہے اب بتائیے حضرات اس مولوی کو واقعی میں دوائی کی ضرورت ہے کی نہیں مولوی عمیر دیوبندی ہمارا موضوع ہے خاص وہ خاص موضوع کیا ہے مزارات اولیاء کی زیارت کو جانا کیسا اور جہاں پر لکھ رہا ہے کہ قبر کی زیارت سنت اس کی بھی توضیح اپنے مولوی کی عبارت سے سن تیرا مولوی لکھتا ہے کیا لکھتا ہے تقویت الایمان کتاب تقویت الایمان صفحہ نمبر 163 پر لکھا ہے غور سے سن لکھتا ہے اور موت اور آخرت یاد آوے گی ٹوٹی پرانی قبر کے دیکھنے سے تو تیرا مولوی جہاں پر لکھتا ہے نا کہ قبر کی زیارت سنت ہے تو اس کی تفسیر ہے کہ ٹوٹی پرانی قبر کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آوے گی موت یاد آوے گی نہ کہ تیرا مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ مزارات اولیاء کی زیارت کے واسطے جانا چاہیے سمجھ میں آئی تو اب بتا عمر دیوبندی ہمارا موضوع خاص مزارات اولیاء اور تو دلیل پیش کر رہا ہے اس عبارت کو جو تیرا مولوی لکھتا ہے ٹوٹی پرانی قبری کی زیارت کے لئے جس سے موت یاد آئے اب بتا موضوع کچھ ہے دلیل تو کچھ دیتا ہے اور مجھ پہ الزام لگاتا ہے کہ دعویاء میرا کچھ ہے دلیل میں کچھ دیتا ہوں جب کہ موضوع ہمارا کچھ ہے دلیل تم خوچ دے رہے ہو جب کہ تیرہ مولوی ایک جگہ اور نام لے لے کر کے کہتا ہے تقوییت الیمان صفحہ نمبر ایک سو سلطاون میں کہتا ہے اور مکنپور اجمیر اور بہرائچ اور بغداد اور کربلا اور نجف اشرف کو صرف مزار صرف قبروں کی زیارت کو سفر کر کے جانا درست نہیں بتا مولوی عمیر تیرا مولوی محمود دیوبندی وہابی تیرا مولوی تاریخ جمیل وہابی تیرا مولوی فضل ڈیزل یعنی محمود دیوبندی کا بیٹا کیوں حاضری دیرا ہے ان خاص خاص مزارات پر یہ ہے اصل موضوع اور یہ ہے اس کی دلیل جو عبارت میں نے پیش کی تھی ذرا اس کو بھی غور سے سنتا جا اور سامعین اور دیکھیں کہ وہابی کا امام اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے اور یہ کتاب تقویت الیمان کو غیر مقلد وہابی بھی مانتا ہے اور مقلد وہابی دیوبندی بھی مانتا ہے دونوں کے نزدیک بہت معتبر کتاب ہے اور اس لیے ہم غیر مقلد کو بھی وہابی کہتے ہیں اور دیوبندی مقلد کو بھی وہابی کہتے ہیں اور یہ دونوں جماعت کا سرغنہ ہے مولوی اسماعیل دھیلوی قتیل اور دونوں جماعت دونوں کے دونوں وہابی جماعت اس مولوی قتیل اسماعیل کو اپنا پیش ہوا مانتی ہے کیونکہ دونوں وہابی جو ٹھرے خیر عبارت سنیں تقویت الیمان صفہ نمبر ہے پچاسی لکھا ہے اور کسی کی قبر یا چلنہ یا کسی تھان پر اور دور سے قصد کرنا اور سفر کی رنج و تکلیف اٹھا کر میلے کچھلے ہو کر وہاں پہنچ نا آگے لکھا ہے یہ شرک کی باتیں ہیں حضرات دیکھا آپ آپ لوگوں نے کسی بھی قبر کی زیارت کے لیے دور سے سفر کر کے جانا شرک و بدعت ہے ان دیوبندی وحابیوں کے مذہب میں اب آپ حضرات ہی بتائیے کوئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی زیارت کرنا چاہے تو سفر تو کرنا ہی پڑے گا بغداد شریف میں حضرت عبدالقادر جیلانی کی مزار کی زیارت کرنا چاہے سفر تو کرنا ہی پڑے گا کوئی عجمیر شریف حضرت غریب نواز کے مزار کی زیارت کرنا چاہے تو سفر تو کرنا ہی پڑے گا اور یہ سب ان دیوبندی وحابیوں کے مذہب میں شرک و بدعت میں ملوث ہو جائے گا بتائیے حضرت ان وحابیوں نے کسی کو چھوڑا سب کو مشرک بنا دیا سب کو بدعت بنا دیا صاف لکھا کسی بھی قبر کوئی قائد نہیں مطلق فرمایا مطلق کہا اب اگر کوئی حضور کے قبر انمر کی زیارت کو جائے سفر کر کے تب بھی اس کتاب تقویت الیمان جو اصل میں تفویت الیمان ہے اس کی روح سے شرک و بدعت کے کاموں میں ملوث ہوتا نظر آئے گا اور وہ شر مشرک اور بدعت ہی کہلائے گا تب ہی تو ہم نے کہا تھا کہ تیرہ مولوی قسم موسے اجمیر کی درگائے معلہ پر حاضر ہو رہا اس پر عمیر دیوبندی وہابی تعویلات کرتے کرتے کتنا جھوٹ بولو گے تو اس کا پردہ تو میں بعد میں چاک کروں گا حضرات میں آپ حضرات کو یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کا تریخہ رہا ہے مزارات کی زیارت کے لے جانا مگر ان وہابیوں کو مزارات سے اتنی نفرت کہ مزارات کی زیارت کے لیے سفر کرنے کو شرک لکھ رہا ہے جبکہ قیامت تک پوری دنیا کے وہابی مل کر مزارات کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانے کو شرک ثابت نہیں کر سکتا اسی کتاب تقویت امت کو آبس میں لوایا جو شرک نہیں تھا اس کو شرک لکھا جو بدات نہیں تھا اس کو بدات لکھا خود دیوبندی وہابیوں کے گھر سے سنیے اس کتاب تقویت الیمان کے بارے میں کتاب کا نام ہے ارواح سلاسات حکایت نمبر 69 ہے 59 دیوبندی وہابی کی اس کتاب کہ جب مولوی اسماعیل دہلوی قتیل نے تقویت الیمان کو اپنے کچھ خاص لوگوں کے سامنے پیش کیا اور خود اسماعیل دہلوی قتیل نے کہا اپنے لوگوں سے کیا کہا کہ میں نے یہ کتاب لکھی پھر کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس میں تقویت الیمان بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے مثلا ان عمور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی آگے خود کہتا ہے شورش تو ہوگی مگر توقع ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے حضرات سامعین پتا چلا اس کتاب نے امت کو للوایا اس کتاب نے امت میں جھگڑا پیدا کروایا اس کتاب کی بنا پر آج تک امت لڑ رہی ہے تو عمیر دیوبندی وہابی اس سے پہلے میں نے کہا تھا تیری ہی بات پر کہ تُو نے مان لیا کہ تیرے مذہب کی کتاب میں اختلاف کا درس ہے امت میں افتراق کا درس ہے امت میں انتشار کا درس ہے تم نے اس کی جو تعویلات پیش کی ہے اس پر میں تو بات کروں گا مگر یہ گواہی تیرے گھل سے پیش کر دیا کہ کتاب تقویت الامان نے امت کو لڑوایا ہے امت میں جھگڑا پیدا کروایا ہے اور یہ تیری کتاب ارواح سلاسہ سے ثابت ہے تو پتا چلا پیارے کہ تقویت الامان ارواح سلاسہ کی روح سے لڑوانے والی کتاب ہے فساد پھیلانے والی کتاب ہے یہ ایسی کتاب ہے اور ایسی کتاب تیرے نزدیک عین اسلام ہے استغفر اللہ تو عمیر دیوبندی وہابی یا تو تُو اپنی اس کتاب کو فسادی کتاب کو عین اسلام ماننا چھوڑ یا پھر اگر اس کو اب بھی عین اسلام مانتا ہے تو پھر کس محسے مزار کی حاضری دیتا ہے تیرا مولوی کس محسے مزار پر جاتا ہے صرف منافقت دکھانے دورنگی دکھانے ارے عمیر دیوبندی تیرے گھر کے لوگ اس کتاب کے زد میں آ رہے ہیں صرف تیرا مولوی محمود مدنی دیوبندی نہیں تاریخ جمیل بھی آ رہا ہے تیرا مولوی فضلو ڈیزل بھی آ رہا ہے بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں ارواح سلاسہ میں لکھا ہوا ہے ایک جگہ پر تیرا ایک مولوی کہتا ہے کہ میں عجمیر شریف کی زیارت کے لئے حاضر ہوا بتا تیری تقویت الیمان نے ان سب کو مشرق بنایا کے نہیں مگر بات لمبی ہو جائے گا بس ایک شیر سناتا چلوں تمہاری کتاب فضائل اعمال میں لکھا ہے وہ دن کرے کہ خدا مدینے کو جائے ہم وہ دن کرے خدا کے مدینے کو جائے ہم کھا کے در رسول کا سرما لگائے ہم دیکھ تیرے مولوی کیا تمنا کر رہے ہیں مزار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری کی تمنا کر رہے ہیں وہاں کی خاک کی تعظیم کی تمنا کر رہے ہیں اور کھاک اٹھا کر آنکھوں میں لگانے کی تمنا کر رہے ہیں مگر تیرہ مولوی لکھتا ہے کسی بھی قبر کی زیارت کو جانا سفر کر کے شرک بتا کیا بنے گا اس تمنا کا کیا بنے گا ایک جگہ مولوی عمیر وہابی دیوبندی کہتا ہے میرے اعتراض پر جو میں نے کیا تھا اعتراض یہ تھا کہ تم نے مراقبہ کی دو قسم کر دی تو مراقبہ کی دو قسم مجھے تقویت الیمان کتاب سے ثابت کر کے بتا اور ایک مراقبہ جس کو تم صحیح بتاتے ہو اس مراقبہ کو قبر میں جا کر 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 نا کتاب تقویت الیمان سے ثابت کر بتا اس پر عمیر وحابی کی کھڑیا کھڑی ہو گئی کہتا ہے میں نے مراقبہ کی دو قسم کہا کی ارے بکلول وحابی عمیر تم نے تو کہا تھا نا کہ یہاں اس مراقبہ کی بات نہیں بلکہ اس مراقبہ کی بات چل رہی ہے یعنی تم نے مراقبہ کی دو قسم کی ایک صحی مراقبہ دوسرا غیر صحی مراقبہ تو یہاں سے تم بھاگ گئے تم کو تو چاہیے یہ تھا کہ تقویت الیمان کتاب سے صحی مراقبہ قبروں پر کرنا چاہیے اس کی دلیل دیتے تقویت الیمان سے پھر تم تقویت الیمان سے عبارت پڑھنے لگے اور کہا کہ کچھ نااقبت اندیش مشایخ قبروں پر مراقبہ کرنے لگے یہاں پر تیرا قتیل اسمائل دہلوی نے قبروں پر مراقبہ کرنے والے کو نااقبت اندیش کہا نااقبت اندیش مشایخ کہا جب کہ قبروں پر مراقبہ کرنا تیرے گھر سے میں نے ثابت کیا ارواح سلاسہ سے ثابت کیا اب تم میں دم ہو تو مجھے تقویت الیمان سے دونوں طرح کا مراقبہ ثابت کر کے بتا اور عبادت پڑھ کے بتا کہا لکھا ہے تقویت الیمان میں کہ قبروں پر اولیاء کو مراقبہ کرنے کی اجازت ہے تم نے کہا نا کہ جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کو مراقبہ کرنے کی اجازت ہے تو چل تقویت الیمان سے مجھے اس بات کی دلیل دے کہاں پہ تقویت الیمان پہ لکھا ہے کہ جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کو قبروں پر جا کر مراقبہ کرنا جائے چلی اتنا ہی بتا دیں ایک اس پر میں نے جواب بھی دیا تھا اب تم نے کوہ کا کورمہ سمجھ کر اس کو کھا لیا تو میں کیا کروں پھر میں کہتا ہوں عمیر دیوبندی وہابی قیامت تک تم کو میرا چائلنج ہے تم میرا یہ جملہ کہیں نہیں بتا سکتے کہ میں نے کہیں پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ تیرہ مولوی محمود دیوبندی چادر پر ہاتھ لگایا جس کا میں نے دعویٰ نہیں کیا اس کی تم مجھ سے دلیل مانگتے شرم نہیں آتی تم کو میں نے کہا تھا تیرہ مولوی اس محفل میں شریک ہے زینت محفل بنا ہوا ہے مجھے بتاؤ جو کام تیرے مذہب وحابیہ کے مطابق شرک و بدعت ہے اس میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں کیونکہ تیرا مولوی شامل ہے تو نے اس کا آج تک جواب نہیں دیا خیر آگے سنی حضرات اب ذرا غور سے سنی اور مولوی عمیر وحابی دیوبندی کذاب کی کذابیت دیکھو اس مکار عمیر کی مکاریت دیکھو اس بار یہ دیوبندی کہتا ہے جو مولوی شبیر نے اس پر زور لگایا تو میں نے اس بار فون لگایا کیا کہتا ہے کہ مولوی شبیر نے جب اس بات پر زور لگایا تو میں نے فون لگایا اور تحقیق کی تو اس میں شامل لوگوں نے بتایا کہ پیر بار کے سجادہ نشین ہیں وہ چادر لے کر جا رہے تھے محمود مدنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ سوئے اتفاق تھا کہ وہ بھی شامل ہو گئے کیونکہ وہ آگے آگے جا رہے تھے اور محمود مدنی اسی وقت گئے مفہوم یہ تھا عمر دیوبندی وہابی کی تقریر کا اب سنو دیوبندی وہابی ارمیر اس سے قبل جو تیری آوڈیو تھی اس پر تم نے کہا تھا یہ تو زبردستی کی بات ہے کہ ایک آدمی زبردستی چادر لے کر آ گیا اور تُو نے اس پر بھی کہا تھا کہ تُو نے فون لگا کر تحقیق کی اب بتا تیری پہلی تحقیق جھوٹی یا اب کی تحقیق جھوٹی یعنی تم پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا اب جھوٹ بول رہے ہوں ایک بات اور اس سے ماں قبل تُو نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے رابطہ کیا تو بتایا کہ محمود مدنی نہ نراز ہوئے نہ انکار کیا نہ کچھ کہا بتاؤ تین بار تُو نے تین طرح کی بات کی تُو کتنا بڑا جھوٹا ہے کتنا بڑا مکار ہے کتنا بڑا دیوس ہے تُو اور یہ بھی بتا کہ تیرا وہ مولوی جو تم کو یہ سب بتا رہا ہے فون پر کبھی کہتا ہے کہ یہ تو زبردستی کی بات ہے کہ ایک آدمی چادر لے کر آگیا کبھی کہتا اظہارے خیال کیا نارضا مندی دکھائی اور کبھی کہتا ہے کہ کوئی اور تھا جو دلی کا سجادہ نشین تھا تین بار تین طرح کی بات فون میں بتا رہا ہے مجھے اس کا فون نمبر دے مجھے اس کا فون نمبر دے اور میرا موضوع ہی تھا دیوبندیت وحابیت کی منافقت اور تُو نے تین بار تین طرح کی بات کہ تُو نے خود اس بات کا ثبوت دے دیا کہ وحابیت میں منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے تُو بھی منافق نمبر ون لکھلا اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے تُو نے پہلی تعاویل کچھ پیش کی دوسری تعاویل کہ مجھے پیر فرید یا فاروق جو تم نے نام بتایا ہے اس کا بھی ایڈریس بتا اس کا بھی فون نمبر بتا ٹھیک ہے اور رہی بات ویڈیو کی تو ویڈیو میں ساب دکھائی دے رہا ہے لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں معاملہ کیا ہے جو لوگ چادر لے کر جا رہے تھے وہی لوگ تیرے مولوی کو بھی لے کر جا رہے تھے ذرا قوار سے فیر سے دیکھنا ویڈیو کتنا جھوٹ بولے گا تو عمیر دیواندی ویڈیو دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے غیرت بھی کوئی چیز ہے یا غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تیرے اندر ویڈیو دیکھ کر تو خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو لوگ چادر لے کر کے جا رہے ہیں جو لوگ چادر کے سپورٹ میں ہیں وہی لوگ تیرے مولوی کو ویلکم کر کے لے جا رہے ہیں اور تیرا مولوی بڑے عدب کے ساتھ جا رہا ہے تو مولوی عمیر دیوبندی وہابی یہ تیرے گھبراہت کی دلیل ہے میرے سوال سے تو بخلا گئے ہو اور گھبراہت میں کچھ بھی بولتے جا رہے ہو کبھی کہتے ہو کہ میں نے تحقیق کی تو لوگوں نے بتایا کہ مولوی محمود مدنی دیوبندی نے نہ کیا کہتے ہیں کہ نرازگی دکھائی اور نہ ہی اس میں شامل ہونے کی رضا مندی بتائی اب دوسری بار کہتے ہو کہ زبردستی کی بات ہے کہ ایک آدمی چادر لے کر آ گیا اب تیسری بار کہتے ہو کہ نہیں نہیں بلکہ کوئی تیسرا پیر تھا جس کا نام فاروق تھا یا فرید تھا جو دلی کے کسی مزار کا سجادہ نشین تھا تو یہ تیرے گھبراہت کی دلیل ہے اور یہ ساری گھبراہت والی بات تم میرے سوالات سے گھبرا کر کے کر رہے ہو خیر آگے بڑھو ایک جگہ تم نے سوالات اپنے گنوائے اور کہا تم نے محمود مدنی کو دیو بند کا محتمیم کہا اور اس پر تم نے دو سوال بنایا ظاہر سے بات ہے سوالات کے تعداد تم کو بڑھانے تھے خیر مولوی عمیر میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ آج سے کچھ مہنہ قبل نیٹ پر میں نے ایک پوشٹ پڑی جس پر لکھا تھا ایک ندوی مولوی کا خط دار العلم دیون کے محتمیم کے نام اس میں عرشد مدنی کا نام لکھا تھا دیٹ پر سرچ کر تم خود بھی دیکھ سکتے ہو عرشد مدنی نام لکھ دو وہ پوشٹ ضرور آ جائے گا تیرے سامنے تو اس پوشٹ کی بنا پر تسام ہو گیا اب تم اس کو لے کر کہ تمہیں کچھ نہیں ملا تیرے ہاتھ کچھ نہیں لگا تو اسی کو لے کر جھن تم نے کہ دیا ہم نے مال لیا کہ نہیں بات ختم اچھا اس کے بعد تم نے کہا کہ محدث آزم پاکستان نام سے کوئی کتاب بھی ہے کہ نہیں تو امیر دیوبندی بلکل یہ کتاب ہے میں نے اس کا اسکین بھی تمہیں پرسنل میں نیٹ کے ذریعے سے دے دیا ہے تم بخوبی دیکھ چکے ہو اور بھی نام ہو سکتا اس کا آگے پیچھے بڑھا کر لیکن جو اسکین میں نے تم دیا اس میں صاف لکھا ہوا ہے محدث آزم پاکستان جیسے ملفوظات حکیم الامت کے کئی نام ہیں کوئی ملفوظات حکیم الامت کہتا ہے کوئی اور نام بتاتا ہے تو تو اس طرح ہوتا ہے ایک جگہ فتح المبین کے حوالے سے کہتا ہے میں نے اس پر سوال کیا اس پر کیا سوال کیا تھا امیر وہابی خود ہی بھول گیا یہ حالات ہے اس مولوی کے بچارے کے فتح المبین میں کیا جواب دیتا جواب تو تم کو دینا تھا کہ اس کتاب میں وہابی کو شیطانی امت کہا گئے کیا تم کہتے ہو کیا تم انکار کرتے ہو وہابی کو شیطانی امت نہیں کہا گیا اس کتاب کے اندر میں اگر تم انکار کرتے ہو تو بولو ہاں ایک بات ہے کہ تم نے امام احمد رضا خان فاضل بریل بھی کے حوالے سے کہا تھا کہ امام احمد رضا نے ہم دیوبندیوں کو وہابی نہیں کہا وہابی نہیں سمجھتے تو تم ہم کو وہابی کیوں کہتے ہو پھر میں جب اس پر ضرب رضا لگایا اور امام احمد رضا کی کتاب فتاوہ رزویہ سے تم کو وہابی ثابت کیا اور بتایا کہ دیکھ میرے امام نے تم دیوبندیوں کو وہابی لکھا ہے اور تمہارا پورا شجرہ بتایا ہے تو تم یہاں سے بھاگ گئے جیسے گدے کے سر سے سینگ گائب ہو جاتا وہیسا تم گائب ہو گئے تم نے جھوٹ کہا تھا کہ امام احمد رضا نے ہم دیوبندیوں کو وہابی نہیں لکھا میں نے ثابت کیا کہ تم کو وہابی لکھا ہے تم جھوٹے نکلے تم مکار نکلے تم دھوکہ باز نکلے اور دیوبندی جھوکا نہ دے یہ ہو ہی نہیں سکتا پھر ایک سوال کرتا ہے اور وہ سوال پرانا سوال کرتا ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ میں نے کیا سوال کیا دوسرا کیا سوال کرنا ہے پھر وہی سوال کو ریپیٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمود مدنی نے چادر پہ ہاتھ لگایا کہ نہیں یہ بچارہ اتنا گھبرا گیا ہے کہ ایک ہی سوال کو بار بار کرتا ہے آگے چلیے آگے کہتا ہے میرے تعلق سے کہ تم نے کہا چادر لے جائی جا رہیے محمود مدنی اس میں شامل ہے پھر سوال کرتا کیا اس میں محمود مدنی کی رضا مندی تھی تو مولوی عمر دیوبندی وہابی یہ تو تم کو بتانا ہے کہ اس کی رضا مندی تھی یا نرازگی تھی یہ تم کو بتانا ہے اچھا میں ایک بات یہاں پہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بات سے انکار نہ کرنا یہ کس بات کی دلیل ہے دوسری بات کیا تیرا محمود مدنی اس محفل میں کسی کے زور زبردستی سے شامل ہوا تھا یا خود ہی شامل ہو گیا تھا یہ بات بھی بتا جب کہ ویڈیو دیکھنے والے نے دیکھا تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ تیرا مولوی بڑا خوش لگ رہا ہے اور تیرا ملہ محمود مدنی بڑے عدب کے ساتھ مزار پر حاضری دے رہا ہے جب کہ تیری کتاب تقویت الیمان جو تیرے مذہب کے مطابق این اسلام ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ مزارات کا عدب کر کے اس میں حاضری دینا یہ بھی شیر کو بدعات میں شامل ہے تو اس طریقے سے بھی تیرا مولوی بدعاتی اور مشرک ثابت ہوتا ہے لیکن تم اپنے مولویوں پر فتوہ نہیں لگاؤ گے صرف دوسرے پر فتوہ لگاؤ گے یہ ہمیں پہلے سے پتا ہے اچھا پھر سوال کرتا ہی نہیں ایک بار دیکھ لو اور خود اندازہ لگاؤ ٹھیک ہے پھر ایک جگہ سوال کرتا ہے سوال نہیں کرتا بلکہ خلطے مبھست کرتا ہے حکام شریعت اور احمد یار خانیمی کے حوالے سے کہتا ہے جب کہ یہ خلطے مبھست ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ میرا مو خلواؤ گے تو میں تمہارے گھر کی کتاب وں جو جھوٹا ثابت ہو گیا تھا ایک جگہ مولوی عمیر وہابی نے میرے اعتراض پر جواب دینے کی ناکام کوشش کی اور خود ہی اپنی نئیہ ڈوبو لیا حضرات آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ماں قبل کی آوڈیو میں کہا تھا کہ تیرے مذہب وہابیہ کے مطابق یہ ساری باتیں شرک و بدعت پھر تیرہ مولوی محمود مدنی اس میں شامل ہے شرک و بدعت کے کام میں شریک بزم ہے زینت بزم بنا ہوا ہے تیرے مولوی کے سامنے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں جو تیرے مذہب کے مطابق شرک و بدعت تو تیرے مولوی نے انکار کیوں نہیں کیا تو عمیر دیوبندی تم نے کہا تھا وہاں یہ سب باتیں کرتے تو انتشار افتراق بہودگی فیلتی وغیرہ وغیرہ تو پھر میں نے اس تعویل پر تم کو جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ ان سب کاموں کو شرک و بدعت کہنے سے وہاں پر اگر افتراق انتشار بہودگی فیلتی بقول تیرے تو اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری کتاب میں اتحاد کا درس نہیں افتراق انتشار بہودگی کا درس ہے تمہارے مولوی جو چلہ چلی بھوپال دلی وغیرہ میں چلہ چلہ کر کہتے ہیں یہ سب شرک و بدعت ہے مذہرات پر صرف شرک و بدعت ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے تیرے مذہب والوں کی طرف سے مذہرات شرک و بدعت کے اڈے ہیں تو اس کا مطلب تیرے بقول صاف ہو گیا کہ تیرے مولوی اس وقت افتراق انتشار بہودگی کی دعوت دیتے اتحاد کی دعوت نہیں دیتے اور ویسے بھی میں ماہ قبل میں یہ ثابت کر آ چکا ہوں کہ تمہارے گھر کی کتاب ارواح سلاسہ سے کہ تمہاری کتاب تقویت الیمان میں افتراق انتشار امت میں لڑوانے کا درس ہے اور اسی کتاب سے امت میں جھگڑا بھی پیدا ہوا اور تیرہ ملوی خود کہتا ہے کہ مجھے توقع ہے کہ لوگ لڑ بھیر کر پھر ایک ہو جائیں گے اور آج تک قوم لڑ رہی ہے خیر پھر تم نے کہا کہ کیا قرآن حدیث کی باتیں لکھنا قرآن حدیث کی باتیں بولنا افتراق قدر سے تو عمیر وحابی میرا یہی تو کہنا ہے کہ جب تیرے مذہب کے مطابق یہ ساری بات شرک و بدعت بقول تیرے اور قرآن حدیث سے ثابت بقول تیرے اور ان سب کا بیان کرنا افتراق امت کی دلیل نہیں یہ بھی بقول تیرے تو تیرہ مولوی محمود مدنی وحابی وہاں پر قرآن و حدیث کا درس کیوں نہیں دیا اور کیوں نہیں کہا کہ یہ سب شرک و بدعت ہے اور تم سب ان سب کاموں کو کرنے کی بنا پر مشرک اور بدعت ہوں تم نے خود کہا تھا کہ افتراق پیدا ہوگا انتشار پیدا ہوگا بہودگی فیلے گی تو اس کا صاف مطلب یہی ہوا نا کہ قرآن و سنت کی باتیں وہاں پر بتانا بقول تیرے استغفر اللہ جو ہے انتشار فیلانا تھا تو تم نے خود تسلیم کر لیا کہ وہاں پر قرآن و سنت کی باتیں بتانے سے انتشار فیل تھا جب یہ ساری باتیں تمہارے مولوی کے سامنے ہو رہی تھی اور تیرہ مولوی خود شریک تھا جب کہ تیرے مذہب کے مطابق مذہرات کا مجاور بن کر رہنا یہ بھی برعاتی ہونے کی علامے تھے پھر تیرا مولوی نے انکار کیوں نہیں کیا اب کوئی تیسری تعویل تیرے پاس ہے تو وہ پیش کر اور جتنی بھی تعویل تو پیش کرے گا اتنی بار تو فستہ جائے ٹھیک تم کہہ رہے ہو یہ سب باتیں تو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے تو میں نے تم کو اس سے پہلے کہا تھا نا کہ ایک بم لو اور بالا کوٹ جاؤ تیرے مولوی اسماعیل دیلوی قتیل کی جو مرگھڑ بنی ہوئی ہے خلاف سنت پہلے اس پہ بم لگاؤ اور پاکستان میں تیرے ایک مولوی کی مزار بنی ہوئی ہے وہ بھی پکی بنی ہوئی ہے اس پر بھی جا کر کہ ذرا بم مارو تو ہم دیکھیں نا کہ تم کہاں تک جو ہے وہ اپنے فتوے پہ ٹکتے ہو لیکن تم یہ سب کام نہیں کرو گے ہے نا یہ سب کام تم تیرے مولوی شبیر عثمانی کی مزار بنی ہوئی ہے وہ بھی پکی مزار اسلامی یا کالج کراچی میں سمجھ رہے ہو اس کی بھی تصویر دیکھ لینا ایک جگہ عمیر وحابی دیوبندی کہتا ہے گمبد خزرہ کے حوالے سے علماء دیوبند نے گمبد خزرہ کو گرانے سے بچایا مولوی عمیر مجھے صرف اتنا بتا کیا گمبد خزرہ کی محبت میں تیرے مولوی نے یہ کام کیا یا کسی اور سبب سے اور تم مجھے صرف اتنا بتا دے گمبد خزرہ سے تم کو محبت ہے یا نہیں دوسری بات تم خود کہہ رہے ہو کہ جس گمبد خزرہ کی آج تم تعریف کرتے ہو اس کا صاف مطلب ہے تم دیوبندی کو گمبد خزرہ کی تعریف کرنے سے چڑ پیدا ہوتی ہے ورنہ تم خود گمبد خزرہ کی تعریف کرتے تم یہ نہیں کہتے کہ تم جس گمبد خزرہ کی آج تعریف کرتے ہو یہاں سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ تم وحابی دیوبندی کو کل بھی گمبد خزرہ سے محبت نہ تھی آج بھی محبت نہیں ہے اور سنو گمبد خزرہ کو گرانا وحابیوں کی دلی تمنہ ہے مگر عاشقان رسول کے ڈر سے وحابیوں نے یہ قدم نہیں اٹھایا کیونکہ تم کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان وحابیت کا جنازہ نکال دیں اسی بنا پر تمہارے مولویوں نے گرانے والی بات کو رد کیا صرف در کی بنا پر گمبد خزرہ کی محبت کی بنا پر نہیں بات سمجھ میں آرہی کیونکہ تمہاری کتاب فتاوہ رشیدیہ کے مطابق تو گمبد خزرہ بھی خلاف شرہ بنی ہوئی اور خلاف شرہ سے اگر تم کو محبت ہے تو بتاؤ فی میں نے سوال کیا تھا عمیر وحابی دیوبندی سے کہ تم نے کہا کہ اجمیر شریف کی درگاہ معلہ میں تالہ لگا تھا کوئی پر بھی نہیں مارنے والا تھا تو مولوی دیوبندی حفظ الرحمن نے تالہ کہ معاملہ یہ کب ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا ساری باتیں دلیل سے دو اور بتاؤ تو یہ مولوی کی دجالیت دیکھو کہتا ہے حوالہ لو اور کہتا ہے جمعیہ سے ایک پرچہ چھپا تھا ارے عمیر دیوبندی وہابی پاگل ہو گیا کیا کب چھپا اس میں عبارت کیا لکھی یہ سب یا تیرا دیو آ کر بتائے گا اس کے بعد ایک آر حوالہ دیتا ہے کہ جمعیت علماء ہند اور اس کی کار گزاری ارے عمیر دیوبندی اس میں لکھا کیا ہے واقعہ کیا یہ کون بتائے گا واقعہ بتاؤ گے تب نہ اس کی تحقیق ہوگی خیر میں نے اس پر عمیر وہابی دیوبندی کو کہا تھا کہ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ تیرے مولوی نے تالہ کھلوایا تو کیا یہ مزارات سے تمہاری جماعت کی محبت کی دلیل ہے اور تم نے تالہ کھلوانے والی بات کو مزارات کی محبت کی دلیل بنا کر پیش کیا تھا تو میں نے کہا تھا اگر تیرے اصول مان لیا جائے تو مجھے بتا تیرے مولویوں نے تو تازیہ کی بھی مدد کی تو کیا تیرے اصول سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تیرے مولویوں کو تازیہ سے بھی محبت تھی اس پر تم نے کہا کہ جب جواب دینا تو پورا واقعہ بیان کر دینا تو مولوی عمیر دیوبندی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجمیر کی درگا میں تالہ لگا اس کا پورا واقعہ تم کو بیان کرنا چاہیے تھا تم نے کیوں نہیں بیان کیا لیکن سنو میں بیان کرتا ہوں کیونکہ سننی ہر بات دنکے کی چوٹ پر کہتا ہے حوالہ نوٹ کرو کتاب کا نام ملفوزات حکیم الامت حصہ سویم صفہ نمبر دو سو نبع پر لکھا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ دیوبندی یاقوب جو تمہارا علامہ تھا ایک زمانے میں اجمیر شریف پر تیرا ملوی تشریف رکھتا تھا اتفاق سے اشرع محرم میں ایک مقام پر تازیہ داروں میں اور ہندو میں جھگڑا ہو گیا کوئی درخت تھا اس کو لے کر لوگوں نے دیوبندی یاقوب سے پوچھا یہ جو جھگڑا ہوا ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے تو مولوی یاقوب نے کہا اسلام اور کفر کی لڑائی ہے جاؤ اور مقابلہ کرو کیونکہ کافر بدعت سمجھ کر تھوڑی لوائی کر رہے ہیں وہ تو اسلام سمجھ کر لڑ رہے ہیں یہ تھا مفہوم اس عبارت کا اب عمیر دیوبندی تم ہی بتاؤ کہ تمہارے اصول سے یہ تازیہ سے محبت کی دلیل ہے کیا اگر ہاں تو کوئی بات نہیں اور اگر تم کہتے ہو کہ بدعت بھی تو کہا تو یہ تازیہ سے محبت کی دلیل نہیں تو میں اسی بنا پر تو کہہ رہا ہوں کہ بالفرض تیرے مولوی نے عجمیر شریف کی درگا کا تعلیل کھلوایا تو یہ محبت درگا کی دلیل نہیں ہے درگا کی محبت کی بنا پر تعلیل نہیں کھلوایا کسی اور سبب سے کھلوایا نجد کی پیداوار نجدیوں نے مزارات صحابہ مزارات اہل بیت عزام کو گروایا بلڈوزر چلوایا بے حرمتی کی کبھی تم دیوبندی وحابیوں نے اس کے خلاف بولا نہیں بولا یہ تمہارے مزارات سے نفرت کی روشن دلیل ہے اور کیا چاہیے تو اچھا حضرات محترم ایک بات اور نوٹ کریں کہ میں نے مولوی عمیر دیوبندی وحابی دربھنگی سے سوال کیا تھا کہ ایک طرف تو مزارات اولیاء سے محبت کی دلیل دے رہا ہے جب کہ تیرا مولوی رشید احمد گنگوہی صاف لکھتا ہے فتاوہ رشیدیہ کے اندر کہ تمام مزارات خلاف شرع بنے ہوئے ہیں اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں رد کرنا چاہیے تو میں نے پوچھا تھا کہ کیا خلاف سنت خلاف شرع جو چیز ہے ان چیزوں سے تم کو محبت ہے اس کا اس سے کوئی جواب نہیں بنا تو بچارہ بھاگ گیا اور امام اہل سنت کی لکھی ہے کہ ایک بالشت سے زیادہ اوچی نہیں ہونے چاہیے مولوی عمیر دیوبندی اگر تیرے اندر دم ہے تو میں نے تیرے امام کا جیسا قول پیش کیا ہے کہ تمام مزارات خلاف شرع بنے ہوئے ہیں ایسی عبارت میرے امام کی پیش کر تو کوئی بات بنے سمجھ میں آرہی بات کہاں کروڑا کہاں پہ پھوڑا اچھا ایک جگہ مولوی عمیر دیوبندی تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اہل سنت والجماعت جو تم نے کہا تھا اس غلطی کا تم نے اعتراف کیا اللہ کا کرم ہے آج تجھے شاہر رضا کہ اصلاح کرنے کی بنا پر جماعت کا نام بولنا آیا ورنہ تیری حالت تو وہ تھی کہ تجھے اہل سنت و جماعت بھی بولنا نہیں آتا تھا اور مو اٹھا کر کے آگئے تھے باس کرنے کے لئے چلو تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اللہ کا کرم ہے لیکن تم نے خلطے مبحث کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم جس کتاب سے مواد چوری کر رہے ہو اور ہمیں بتا رہے ہو قہر خدا بندی اس میں اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے مجھے لگتا ہے مولوی عمیر دیوبندی وہابی دربنگی تم بلکل سٹیا گئے تم اپنی بات کو بھول جاتے ہو تم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ بات ہماری ہو رہی ہے بات تمہاری ہو رہی ہے تم دوسرے کی بات کیوں کرتے ہو تو اب ہی تمہیں کیا ہو گیا تم دوسرے کی بات کیوں کرنے لگے اور دوسری بات یہ کہ قہر خدا بندی ابھی نئی نئی چھپی ہے کئی غلطیاں اس پہ نکلے گی اور مصنف نے صاف لکھا ہے کہ اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اطلاع فرمائیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو اور اگر تجھے کتابوں میں لکھنے میں غلطی دکھانے کا شوق چر رہا ہے تو سنو سب سے پہلے تو اصول سنو تمہاری کتاب براہین قاتیہ کے اندر لکھا ہے کہ کتابت کی غلطی یا مطبع کی غلطی کسی مصنف کی طرف منصوب کرنا صحیح بات نہیں ہے لیکن سنو تمہاری کتاب المحنف کے اندر اور تمہاری کتاب فتاوہ محمودیہ کے اندر اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے تو یہ تمہارا الزامی جواب تھا حالانکہ اس کے جواب کی ضرورت نہیں تھی اچھا ایک بات اور ہے میں نے اس سے کہا تھا کہ تم ہمیں رضا خانی رضا خانی اپنے کس اببہ کی تقلید پر کہتے ہو اس مولوی عمیر دیوبندی نے اب تک اپنے اس اببہ کا نام نہیں بتایا اور یہ بتائے گا بھی نہیں تو اس بار کہتا ہے ہم تو رضا خان کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمہیں رضا خانی کہتے ہیں تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے کس اببہ نے ہم کو رضا خان کی طرف نسبت کرتے ہوئے رضا خانی تم سے پہلے کہا ہے اس اببہ کا نام بتا تم کیوں نہیں بتاتے ہم سننی مسلمان تم دیوبندیوں کو اور غیر مقلد وہابیوں کو اور تم دیوبندی وہابیوں کو دونوں وہابیوں کو محمد بن عبدالوہاب نجدی کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہابی کہتے ہیں تو تمہارا چراغ کیوں جلنے لگ جاتا ہے اور تم کیوں چراغ پہ ہو جاتے ہو کیوں کرتہ بجام پھاننے لگتے ہو کیا تم محمد بن عبدالوہاب نجدی کو اپنا پیشوہ نہیں مانتا اگر نہیں مانتا ہے تو بتا پھر میں تجھے آئینہ دکھاتا ہو تم نے ایک جگہ کہا تھا ہمارے علماء کے حوالے سے کہ تمہارے علماء نے بھی مانا ہے کہ دیوبندیوں کے اکابرین نے عقیدہ نجدیت کی سخت جو ہے سرکوبی کی ہے اور اس سے اختلاف کیا ہے تو تمہاری کتاب میں کئی جگہ پر محمد بن عبدالوہاب نجدی کے خلاف لکھا ہوا ہے کہیں پر تو خوارج کی جماعت سے شمار کیا ہے کہیں پر اہل سنت سے خارج کیا ہے تو ان بناوں پر ہمارے علماء نے کہا ہے لیکن آج کل کیا ہو گیا رجوع نامہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے مولویوں نے رجوع کر لیا تھا رجوع کر لیا تھا وغیرہ وغیرہ تو یہ بھی تمہاری دو غلی پولیسی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہیں آ اچھا مولوی عمیر دیوبندی میں نے اظہار حقیقت کتاب کا نام لیا تھا اظہار حق نہیں اور میں نے اس کتاب کے حوالے سے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کتاب میں تیرے مولوی نے اپنے آپ کو وحابی کہا میں نے تو صرف یہ دکھایا تھا کہ تم نے ایک مرتبہ کہا تھا وحابیوں کا خدا دیوبندیوں کا خدا تو دیکھو اگر ہم دیوبندی کو تیرا امام وحابی سمجھتا تو پھر ہم کو بھی وحابی کہتا جبکہ میں نے فتاوہ رضویہ سے ثابت کر دیا ہے کہ میرے امام نے تم دیوبندیوں کا پورا شجرہ بتایا اور تم دیوبندیوں کو وحابی بتایا ٹھیک ہے لیکن تمہارا مولوی اپنی کتاب اظہار حقیقت وحق نمع کے اندر وحابیوں کا خدا اس جملے کو نقل کرتا ہے اور اس کی دفاع کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وحابیوں کے خدا اس جملے کے اندر وحابی کے اندر دیوبندیوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے اس لیے دیوبندی اس کی دفاع کر رہا ہے ہم تو صرف اس بنا پر اس بات کو نقل کیے تھے بات سمجھ میں آ رہی ورنہ صرف غیر مقلد کو اگر خطاب کر کے کہا جاتا کہ وحابیوں کا خدا تو پھر تیرے مولوی کو وحابیوں کے خدا اس اعتراض کی دفاع کی ضرورت ہی پیش نہ آتی بات سمجھ میں آ گئی نا ہاں اچھا حضرات محترم اس مرتبہ مولوی عمیر دیوبندی وحابی کہتا ہے اگر تم مجھے وحابی ہی کہنا چاہتے ہو تو بار بار وحابی کہو اگر تم مجھے وحاب سے وحابی کہہ رہے ہو تو بار بار وحابی کہو مولوی عمیر دیوبندی مجھے لگتا ہے تم سٹیا گئے ہو ہم نے تجھے وحاب سے وحابی کب کہا ہے یہی تعویل تو تیرا دوسرا بھائی غیر مقلد وحابی بھی کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم وحاب سے وحابی ہیں کیا تم یہ تعویل مانتے ہو اپنے دوسرے بھائی کی جب تم نہیں ماندے تو ہم تمہاری کیسے مانے اس سے پہلے تم نے کہا تھا کہ اگر تم ہم کو عاشق رسول سمجھ کر وحابی کہتے ہو تو خوب کہو کون تجھے عاشق رسول سمجھتا ہے ہم سنی مسلمان تم دیوبندی مقلد وحابی کو بھی اور غیر مقلد وحابی کو بھی تمہارے پیشوا محمد بن عبد الوحاب نجدی کی طرف نسبت کرتے ہوئے وحابی کہتے اور دکشنری کی کتاب فیروز اللغات کے اندر میں تیرا مولوی نے وحابی کا جو معنی بتایا ہے محمد بن عبد الوحاب نجدی کے پیروکار ماننے والے بات سمجھ میں آ گئی اور وحابی کس کو کہتے ہیں وحابی کا معنی کیا ہے اس میں تو تمہارے گھر میں بہت زیادہ تضاد بیانی جبکہ تیرا مولوی رشید گنگوہی جو وحابی دیوبندی مذہب کا غوث العظم ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ حق وہی ہے جو رشید کی زبان سے نکلتی ہے تو بات ختم ہو گئی وحابیوں کی جو تعریف رشید وحابی کی تعریف یہ نکلی کہ محمد بن عبدالوحاب نجدی کے مختدیوں کو وحابی کہتے ہیں اور سادم رشید کی زبان سے یہ بات بھی نکلی کہ محمد بن عبدالوحاب نجدی بڑا عمدہ عقیدہ والا تھا اور تم سب دیوبندی آج کل اپنے پیشوا محمد بن عبدالوحاب نجدی کی بڑی دیفع کر رہے ہو تیرا مولوی منظور نعمانی دیوبندی وحابی نے تو پوری کتاب لکھی ہے محمد بن عبدالوحاب نجدی کی دیفع میں شیخ محمد بن عبدالوحاب نجدی کے نام سے اگر کہوگے تو اسکین بھی دے دوں گا تجھے اور خوب تعریف کی ہے خوب دفاع کیا ہے اور آج کل علیاس گھم من کی پوری ٹیم محمد بن عبدالوحاب نجدی کی دفاع میں کام کر رہی اور ایک فتوہ میں نے دیکھا ہے دار الافتا دار العلم دیوبند کا اس میں صاف لکھا ہے سوال ہوا تھا شیخ محمد بن عبدالوحاب نجدی کے تعلق رکھتے تھے یہاں پر بھی اہل سنت و جمعات نہیں لکھ ہے خیر آگے لکھتا ہے شیخ محمد بن عبدالوحاب نجدی کے حالات کو جاننے کے لیے منظور نعمانی کی کتاب شیخ محمد بن عبدالوحاب نجدی کے خلاف پروپی گندہ نامی کتاب کا متعلق فرمائیں اور بھی بہت کچھ ہے ہمارے پاس بتانی کے لیے سمجھ رہے ہیں اس سے قبل بھی میں نے بہت کچھ بتایا ہے ایک بات آور سنو اور خاص کر تمام مسلمان حضرات سے میں کہنا جاؤں گا اس بات کو غور سے سنیں ملفو ذات حکیم الامت صفہ نمبر پچھتر ہے حصہ دویم ہے صاف لکھا ہے اور وہابیوں کا حکیم الامت جس کو مریض الامت کا لقب ملا مولوی اشرف الی تھانوی کہتا ہے میں تو کہا کرتا ہوں اگر میرے پاس دس ہزار روپیہ ہو تو سب کی تنخوا کر دوں پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جائے حضرات دیکھا آپ نے یہ دیوبندی وہابی پیسہ دے دے کر تنخوا کرا کرا کر لوگوں کو وہابی بنانے کے چکر میں لگے ہوئے اور ایک جگہ تو وہابی کا ایسا معنی ان دیوبندیوں نے بیان کیا ہے کہ سن کر حسی آتی ہے ذرا آپ حضرات بھی سنیں ملفوزات حکیم الامت جلد دویم صفہ نمبر تین سو تہتر ہے لکھا ہے وہابی کا معنی وہابی کا معنی ہے بے عدب بائی معنی کیا لکھا ہے بے عدب بائی معنی گویا کہ دیوبندی وہابی نے مان لیا کہ وہابی بے عدب ہوتا ہے اور دیوبندی وہابی خود دیوبندیوں نے اقرار کیا ہے کہ ہم وہابی ہیں آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ بے عدب اماندار نہیں ہو سکتا کیونکہ اماندار تو باعدب ہوتا ہے اللہ کے کرم سے خیر آگے سنیے ایک جگہ مولوی عمیر وہابی امام اہل سنت قاطع نجدیت امام احمد رزا خان کے حوالے سے ایک فتوہ نقل کیا فتوہ رزویہ سے ایک سوال آیا اور عالی حضرت نے جواب دیا جو لفظ عمیر دیوبندی نے نقل کیا وہ یہ کہ عالی حضرت نے فرما نجائز بات کو اگر کوئی بدمذہب یا کافر منع کرے تو اسے جائز نہیں کہا جا سکتا کل کو کوئی وہابی ناچ کو منع کرے تو کیا اسے اب اس عبارت سے اس بکلول وہابی دیوبندی عمیر نے استدلال کیا کہ دیکھو تیرے مولوی نے خود کہا ہے کہ وہابی کہتے اسے ہیں جو ناج گانے سے منع کرے مجھے لگتا ہے یہ مولوی بلکل بکلول ہو گیا اب وہابی کون ہیں وہابی کس کو کہتے ہیں امام احمد رزا کی کتاب فتاوہ رزویہ سے میں نے اس سے قبل پوری تحقیق پیش کر دی ہے اور پوری عبارت پیش کر دی ہے کس سبب سے کس نسبت سے کہتے ہیں اس عبارت کا صاف اور سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دھول تاشا ناج گانا تو ہم بھی منع کرتے ہیں وہ تو منع ہی پھر اس دھول تاشا ناج گانا کو چاہے کافر منع کرے چاہے بدمذہب منع کرے چاہے وہاں بھی منع کرے وہ ہر حالت میں نجائز ہی ہوگا جائز کبھی نہیں ہوگا اتنی صاف اور سی دی سی عبارت کا اسم اللہ عمیر کو مطلب سمجھ میں نہیں آتا اور آگیا ہے بات کرنے کے لئے اس کو شرم نہیں آتی ہے آگے یہ مولوی عمیر جو ہے المحند کے حوالے سے کہتا ہے کہ اس میں وہابی کی تعریف لکھی ہے جو سود کو حرام کہے وہ وہ وہابی عمیر دیوبندی قیامت تک کا وقت دیتا ہوں مجھے دلیل دو کس نے سود کو حرام کہنے والے کو وہابی کہا ثبوت پیش کر پھر تم نے کہا المحند کے حوالے سے قبروں کو سجدہ کرنے سے روکنے والے کو وہابی کہتے بے وقف دیوبندی وہابی امام اہل سنت آلہ حضرت فاضل بریلوی نے بھی تو خود مزارات کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے حرام لکھا ہے تواف کرنے سے منع کیا ہے تو تیرے مولوی خلیل کا یہ کہنا کہ اس بنا پر لوگ وہابی کہتے ہیں یہ بھی منافقت دورنگی اور دجل و فریب ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے ویسے بھی کتاب المحند میں فراد ہی فراد ہے اور تیرا مولوی خلیل احمد امبیٹ وی اس کتاب کے اندر میں محمد بن عبدالوحاب نجدی کے تعلق سے کچھ لکھتا ہے اور تیرا مولوی دوسرا کہتا کہ اس نے رجوع کر لیا تھا تو ایسے بھی ثابت ہو جاتا کہ اس کتاب میں فراد ہے اگر فراد نہیں تھا تو پھر رجوع کرنے کا کیا مطلب بار کیسے اس پر بھی خاص بحث ہو سکتی ہے مگر موضوع ہمارا یہ نہیں ہے سمجھ رہے ہو اچھا مولوی عمیر دیوبندی تم نے وحابی پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑی جان بچانے کی کوشش کی اس کے بعد تم نے ہمارے علماء کے کتابوں پر پنہ لینے کی کوشش کی سب سے پہلے تم نے مفتی حنیف قریشی کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے مناظرہ غستاخ کون کے اندر غیر مقلدین کو عمومی طور پر وحابی کہا مولوی عمیر دیوبندی وحابی دربنگی مجھے لگتا ہے تم بلکل سٹیا گئے کیا مفتی حنیف قریشی نے وہاں پر کہیں پر کہا تھا کہ ہم دیوبندی کو وحابی نہیں کہتے یا وحابی نہیں سمجھتے ارے بکلول اعظم ہم تو غیر مقلد کو بھی وحابی کہتے اس بنا پر وہاں پر مناظرہ غیر مقلدین وحابیوں سے ہو رہا تھا اس لیے ان کو وحابی کہا عجب طرفت ماشاء اللہ کا رکھا ہے اس کے بعد تم نے علمہ احمد یار خانعین رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں غیر مقلدین کو وحابی کہا میں پوچھتا ہوں کیا انہوں نے اپنی کتاب میں کہیں پر دیوبندیوں کو وحابی کہنے سے یا وحابی ماننے سے انکار کیا ہے تو بتا تم نے آگے خود پڑھا کہ اسمائل دہلوی کے ماننے والے دو گیروں میں بٹ گئے مفتی احمد یار خانعین نے لکھا تو ان دونوں گیروں کا نام تم نے کیوں نہیں بتایا ایک کا نام بتا دیا غیر مقلد کا اور مقلد دیو بندیوں کا نام شبا دیا وہاں کیا بات ہے تو تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہمارے علماء کی کوئی عبارت پیش کرتے جو معتبر علماء ہو ہمارے معتبر علماء میں سے کوئی معتبر عالم ہو جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ دیو بندی وہابی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم دیو بندی کو وہابی نہیں سمجھتے دو بات بندی اس کے بعد تم نے کہا کہ کاشف اقبال نے کتاب لکھی ہے وہابیت کے بطلان کا انکشاف دوسری کتاب لکھی دیو بندیت کے بطلان کا انکشاف پھر تم نے جو استدلال کیا ہے مولوی عمر دیو بندی اگر تمہارے استدلال اور تمہارے اصول کو مان لیا جائے تو ایک بات بتا تم نے خود کہا نا کہ اصل وہابی غیر مقلدین ہیں ٹھیک تو اب تمہارے اصول کے مطابق تمہارے مولویوں کو کتاب لکھنا چاہیے تھا فرقہ وہابیہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ تمہارے اصول سے کتاب لکھنا تمہارے مولویوں کو کتاب لکھنا چاہیے تھا تمہارے اصول کے مطابق وہابیوں کی غیر مستند نماز جبکہ تمہارے مولویوں نے کتاب لکھ ہے غالبا ازیاز گھممن نے کتاب لکھ ہے اور غالبا اس کا نام رکھا ہے فرقہ غیر مقلد کا تحقیق اور تنقید جائزہ ایک کتاب تمہارے مولوی نے لکھی ہے غالبا اس کا نام ہے غیر مقلد کی غیر مستند نماز اسی طریقے سے ایک نام اور مجھے یاد آرہ ہے کتاب کا غالبا نام ہے کچھ دیر غیر مقلد دین کے ساتھ تو بتا تو خود وہابی کہتا پھر غیر مقلد کے نام سے کتاب لکھتا ہے ہاں تو یہ تیرے استدلال کا الزامی جواب تھا اچھا اب اخیر میں میں ایک بات کہتا چلوں کہ تم نے قوم کو دھوکہ دیتے ہوئے کتاب مقابیس المجالس سے استدلال کیا اور یہ تمہارا سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ اس کتاب کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ وہابی یا صوفیہ کے مذہب کو کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہی تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے اس سے زیادہ مضبوط تم نے اپنے کسی دلیل کو نہیں سمجھا ہے اس کا جواب دے دوں بات ختم کرو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے پیر حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی کو ہمارا کہ پیش کیا سوال یہ ہے کہ کیا تم خاجہ غلام فرید کو اپنا پیش ہوا نہیں مانتے اگر نہیں مانتے ہو نا تو تم مولوی خلیل احمد ہم بیٹوی کی کتاب کو پڑھ لے نا تیرے مولوی نے اپنی کتاب میں خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی سے تقریز لی ہیں اور جو القابات دیئے ہیں اس کو بھی پڑھ لینا شاید تیرے ہوش ٹھکانے آ جائے اور تیرا ایک مولوی عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے پیر کا نام کیا ہے پتا ہے یہی حضرت پیر خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی بخاری کہ پیر کا نام ہے خاجہ غلام فرید اور تم نے اس کو ہمارا بنا کر پیش کیا اور بریل بھی بنا دیا اور تجھے پتا ہونا چاہیے کہ تیرے مولوی عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنے پیر کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے غالباً اس کا نام ہے سوات عل الہام سوات اس طریقے سے نام ہے اور اس میں خاجہ غلام فرید کی شان میں بہت سارے اشعار کہیں تیرے مولوی نے ایک اشعار کا مطلب تجھے بتاتا ہوں کہ تیرے عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا ہے کہ جو میرے پیر خاجہ غلام فرید کو برا کہا تو برا کہنے والا شخص یقینا ہمارے دور کا یزید پلید ہے اب عمیر دیوبندی تم اپنا ٹھکانہ اپنے مولوی کی زبانی سن لو تم نے بریلوی بنا کر پیش کیا خاجہ غلام فرید کو اور بریلوی تمہارے نزدیک مشرق اور بدعاتی ہیں تو تم خود اپنے مولوی کی کتاب سے یزید پلید ثابت ہو گئے اور یہ بات تمہاری کتاب تجلیات سفدر جلد اول صفحہ نمبر پانچ سو ارتالیس کی اندر بھی موجود ہے اچھا اصل بات سنو کتاب مقابیس المجالس کے بارے میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب غیر مستند کیونکہ اس کتاب کو لکھنے والے کا نام مولوی رکن الدین ہے اس نے اس کتاب کو ترتیب دی ہے اور اس کتاب کو تم نے خاجہ غلام فرید کی کتاب کا جبکہ یہ کتاب خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی کی تصنیف ہی نہیں یہ کتاب بلکہ اس کتاب کے اندر میں تو مولوی نقرد دین نے خاجہ غلام فرید کے ملفوزات کو جمع کیا ہے اور اس کتاب میں بہت سارے انحقات ہو گئے اور یہ کتاب ہمیشہ غیر مستند رہی ہے تم غیر مستند کتاب کو پیش کر کے قوم کو دھوکہ دیتے ہو تیرا یہ طریقہ یہ بات بتا رہا ہے پوری دنیا والے کہ تمہاری ساری کی ساری باتیں غیر مستند ہوا کرتی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سنی مسلمانوں کو تمہوں لوگوں کے دجل و فریب اور دجل سے بچائے اور پھر میں اپنے قوم اپنے سنی مسلمانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں یہ دیوبندی وحابی کل بھی مزارات کے دشمن تھے آج بھی مزارات کے دشمن ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام سنی مسلمان بھائیوں کے امان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے السلام وعی ورحمت اللہ وبرکات موسیقی